ہیلو گائز ویلکم ٹو آر چینل این ایم منحل ملک تو آج ہم بات کریں گے ڈراما سیریل کبھی میں کبھی تم کے بارے میں کبھی میں کبھی تم کے ٹائٹل کی اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ کس طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں اور وہ دونے ایک ساتھ لائف کیسے گزار سکتے ہیں اور چاہے جتنے مرضی پورے حالات ہوں ایک دوسرے کا ساتھ ہی سب سے زیادہ ضروری ہے اگین دیس ٹو اپیسوڈز ور مارول اب ہم دیکھتے ہیں کہ شرجینہ اور مصطفہ اپنا گھر سیٹ کر رہے ہیں جس میں چوہے ہیں جس کے کچن کی حالت فل خراب ہے جہاں پہ نیچے دو لڑاک کا آنٹیا رہتی ہیں اور شرارتی بچے بھی ہیں لیکن ہمارے چیتے فل آن لگے ہوئے ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں مصطفہ کی فیملی کے بارے میں مصطفہ کی اممہ کو ایک سیکنڈ کے لیے احساس نہیں ہوا کہ ان کا بیٹا گھر چھوڑ کے چلا گیا اور کس حال میں ہوگا اُلٹا وہ یہ سوچ نہیں ہے کہ وہ بھی عدیل کی طرح اپنے سسرال والوں کی طرف مو اٹھا کے چلا گیا ہوگا لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ عدیل نہیں مصطفہ ہے ایٹ ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ گھر والے اپنے بچوں کو نہیں سمجھ پاتے اب مصطفہ کی ماں اس کی لاکھ پورائیا کرے لیکن شاید وہ یہ بھول گئی ہے کہ وہ کتنا آنیسٹ ہے اور کتنا دل کا اچھا ہے اور اب اگر اس بچارے کو ایک اچھی بیوی مل ہی گئی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ ان دونوں کو سکون سے رہنے دے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اب یہ اپنی بڑڈی کے نیچے لگ گیا یہ ایک پیرنٹنگ ایشو ہے یا لیک آف اٹینشن بھی کہہ سکتے ہیں اکثر بچوں کو یہ فیس کرنا پڑتا ہے اور اس سے ان کے اوپر کافی برا ایمپیکٹ بھی پڑتا ہے اکثر پیرنٹس کچھ بچوں کو زیادہ ایمپورٹنس دیتے ہیں کچھ کو کم تو بچے ایمپورٹنس حاصل کرنے کے لیے اکثر پھر غلط کام کرتے ہیں اور بعد میں جب ان بچوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں تو پھر ان کے پیرنٹس کو احساس ہوتا ہے یا ہوش آتی ہے کہ ہمارے بچوں نے یہ کر لیا لیکن اس سے پہلے ان کو کوئی اٹینشن نہیں دی جاری ہوتی رباب has gone to USA اور عدیل صاحبہ مسروف ہو گئے ہیں نتاشا بی بی کے ساتھ گلچھرے اورانے میں اور وہ دونوں مری گئے ہوئے ہیں دونوں ہی ایک نمبر کے جھوٹے ہیں دونوں اپنے پارٹنرز کو چیٹ کر رہے ہیں اور دونوں نے ہی اپنے پارٹنرز کو صرف پیسوں کے لیے رکھا رہے ہیں and trust me these kind of people are just sick ایسی خوبصورتی کا کیا ہی فائدہ جب آپ کے دل کالے ہوں خیر مجھے تو اس دن کا انزار رہے گا کہ جب رباب کو اس کے چکر کا پتا چلنا ہے پھر اس نے دل کے گلے میں پٹا باندھ کے اس کو پورے شہر میں گھومانا ہے we love the drama because it's so relatable پھر آتے ہیں گھر کی مشکلات کی طرف i really love کہ کس طرح سے وہ اپنے گھر کو manage کر رہے ہیں اور budgeting کر رہے ہیں پھر وہ دونوں منگل بزار جاتے ہیں اور وہاں سے پتھان سے چیزیں لے کے آتے ہیں this is very new to screen but a common thing in Pakistani society پھر ایک سین میں مصطفہ شرجینہ سے کافی emotional ہو کے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ پیسو کے بنا انسان کی کوئی عزت نہیں well یہ سین دے کہ میرے تو رونگٹے کھرے ہوگے اتنا emotional سینز آ many people can relate to this وہ شرجینہ سے کہتا ہے کہ وہ یہ سب کچھ deserve نہیں کرتی کہاں شرجینہ ایک اتنے اچھے گھرانے سے belong کرتی ہے اور کہاں اس کو اس کے ساتھ ایک گندے سے apartment میں رہنا پڑ رہا ہے لیکن لگتا ہے اس نے یہ notice نہیں کیا کہ جب سے شرجینہ اس کے ساتھ یہاں پہ shift کی ہے وہ زیادہ خوش رہنے لگی ہے and she is totally in love with him دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو مصطفہ بھی شرجینہ کو لے کے ذرا possessive ہو رہا ہے کیونکہ وہ وہ جگہ ہی اس طرح کی ہے ہر بندہ وہاں پہ اس کو آنکھیں پھار پھار کے دیکھتا ہے اور بھائی اس کا possessive ہونا تو بندہ بھی ہے اب اتنی پیاری بیگم ہو تو وہ کیوں نہ possessive ہو finally شرجینہ کے گھر والوں کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ شرجینہ اور مصطفہ کس طوفان سے گزر رہے ہیں اور ظاہر یہ بات ہے ان کی بیٹی کی بات ہے تو وہ یہ سب کچھ سن کے کافی پریشان ہو جاتے ہیں اس لیے وہ ان دونوں کو رہتے ہیں کہ تم لوگ بھی ہمارے ساتھ ہمارے گھر شفٹ ہو جاؤ لیکن مصطفہ اس بات پہ کبھی بھی نہیں مانے گا اور آئی تنگ کہ شرجینہ کے گھر والوں کو بھی اس کو ایسے انسلٹ نہیں کرنا چاہیے لیکن جس طرح کا مصطفہ ہے وہ کبھی بھی نہیں جائے گا بلکہ اس کے پیرنس کو بھی اس کو انسلٹ نہیں کرنا چاہیے مصطفہ اب اپنے کسی بھی گھر والے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے شرجینہ گین ٹیلنگ ہم کہ وہ اس کی فیملی ہے لیکن مصطفہ کی بات بھی صحیح ہے کہ فیملی نے کیا کیا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا شرجینہ اور مصطفہ شرجینہ کے گھر والوں کے ساتھ ان کی طرف چلے جائیں گے تو یہ تھا ہمارا آج کا ڈراما ریویو اگر آپ کو پسند آیا ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں فور مور ویڈیوز لائک دیس لائک اور سبسکرائب آر چینل اللہ حافظ